السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقویے الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقویے الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقویے الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقویے کے مطابق بسر کریں تقویے کے زیر سایہ زندگی قائم کریں اور تقویے کی بنیاد پر زندگی گزاریں حق تعالیٰ نے انسان کو زندگی کی حیات کی نعمت عطا کی ہے اس حیات کے تکامل و تکمیل کے لیے ہدایت کا نظام مقرر فرمایا ہے اور اس حیات کے تحفظ کے لیے اس کے حفاظت کے لیے تقویے کا نظام پر قرار کیا ہے ہدایت اور تقویے اللہ کی جانب سے مقرر ہیں لیکن دونوں انسان نے اپنے ارادے نیت اور اختیار سے اپنانے ہیں لاغو کرنا ہے اور انہیں نافذ کرنا ہے تقویے کے منابع اور ماخذ میں سے قرآن کریم نے ماہ مبارک رمضان کو ذکر فرمایا ہے اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ عبادت روزہ و سوم سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ 183 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیامو کما کتب عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتقون اہل ایمان کو خطاب ہے کہ آپ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی ذات پر آپ کے اوپر اللہ کی جانب سے روزہ واجب ہے فرض ہے مکتوب ہے روزہ تمہارے لئے جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے لئے بھی تھا تاکہ تم با تقوی بنجو لعلکم تتقون روزہ کا حدف و مقصد انسان کو تقوی تک پہنچانا ہے اور دیگر تمام عوامل سے زیادہ مؤثر ہے روزہ حصول تقوی میں البتہ تقوی فردی میں بھی ہے اور تقوی اجتماعی میں بھی روزہ سب سے زیادہ مؤثر عامل ہے جتنا سرعت کے ساتھ اور جتنا جامعیت کے ساتھ تقوی روزے سے حاصل ہوتا ہے دیگر عوامل سے اتنا نتیجہ نہیں نکلتا روزے کے اندر جامعیت ہے اور بعض پہلو روزہ اور تقوی کے ارتباط کے انسان کو معلوم ہیں ہر انسان ان کی وضاحت کر سکتا ہے وضاحت نہ بھی کر سکے تو خود ادراک رکھتا ہے فہم رکھتا ہے شعور رکھتا ہے اپنے اندر بعض چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں لیکن انہیں بیان نہیں کر سکتے دوسروں کے سامنے ان کی وضاحت نہیں کر سکتے لیکن خود ہم انہیں سمجھتے ہیں تقوی میں دونوں پہلو موجود ہیں ہم اسے سمجھتے بھی ہیں اور کسی حد تک اسے دوسروں کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں اور اس پر مزید یہ کہ جو پہلو ہماری فہم میں نہیں آتے یا جن کی تبعین تفسیر اور وضاحت دوسروں کے لئے ہمیں دشوار لگتی ہے وہ ہم روایات کی مدد سے علماء کے اقوال تفاصیر اور تشریحات کی مدد سے انجام دے سکتے ہیں اصل روزہ جو شریعت مقدسہ میں واجب قرار دیا گیا ہے مکتوب قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے امساق تشریح جو روزہ کی علمانی کی ہے یا روایات کے اندر روزہ کی جو تشریح میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے امساق علف میم سین علف کاف کاف کتاب والا امساق اور اسی طرح کف نفس بھی تقوی کے معنی بھی معخوض ہے اور روزہ کے معنی میں بھی ایک معرف یا استلح استعمال کی یہی ہے بنامی کف نفس کف کاف فے اور نون فے سین نفس کف النفس ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے امساق اور کف النفس یعنی امساق کا مطلب ارتکاب کے مقابلے میں ہے کسی چیز کو اگر آپ انجام دے رہے ہیں یا انجام دینا چاہتے ہیں اس کو چھوڑ دینا ترک کر دینا رک جانا اس کو امساق کہتے ہیں رکنا ترک کرنا چھوڑنا اور ارتکاب کو انجام نہ دینا اجتناب کرنا امساق کہلاتا ہے یہ اصل روحِ روزہ ہے کہ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ امور چھوڑنے ہیں ترک کرنے ہیں البتہ کچھ امور ایسے ہیں جنہیں بجالانہ ہیں لیکن وہ امور جو بجالانہ ہیں وہ روزہ کے اصلی ارکان نہیں ہیں وہ روزہ کی زینت کے لیے ہیں روزہ کی خوبصورتی کے لیے ہیں روزہ کی تزعینات کے لیے ہیں جیسے ہم امارت جب بناتے ہیں یا کوئی بھی اور چیز بناتے ہیں تو ایک اس کا اصلی ڈھانچہ ہوتا ہے اور وہ چیزیں جن سے امارت قائم ہوتی ہے یہ ارکان ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پھر امارت بننے کے بعد اس کی زیبائی اور خوبصورتی کے لیے اس میں اضافہ کرتے ہیں تزعینات کا کام ہے عامال بھی ایسے ہیں کچھ امور عامال ایسے ہیں جو کسی عمل کے اندر رکنیت رکھتے ہیں اور کچھ عامال ایسے ہیں جو اس عمل کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی سانوی صفت و خصوصیت ایجاد کرتے ہیں روزہ بنیادی دور پر امساق ہے یعنی رک جانا ترک کر دینا جن چیزوں کو روزہ کی حالت میں چھوڑنا ہے ترک کرنا ہے اور جن سے امساق کرنا ہے اپنے نفس کو ان کے ارتکاب سے روکنا ہے ممانیت ایجاد کرنی ہے ان میں کچھ امور ایسے ہیں جو روزہ کے بغیر بھی ممنوع ہیں انہیں روزہ کی حالت میں بھی آپ بجا نہ لائیں اور روزہ نہ ہو تو بھی ان سے دوری اختیار کریں یہ محرمات ہیں ممنوعات ہیں منہیات ہیں محلقات ہیں جو ہر حال میں انسان کے لئے نقصان دے ہیں روزہ ہو یا نہ ہو کسی صورت میں یہ کام نہ کریں جیسے حرام امور موزر چیزیں انجام نہ دیں عمل نہ کریں آپ ناجائز کام نہ کریں آپ روزہ کی حالت میں بھی نہ کریں روزہ کے بغیر بھی نہ کریں روزہ میں خصوصیت کے ساتھ چونکہ روزہ امساق ہے رکنا ہے اور اور ارتکاب کو ترک کرنا ہے عمل انجام دینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے ان امور کی طرف زیادہ نگاہ نہیں ہیں جو ہر صورت میں حرام ہیں ممنوع ہیں مثلا وہ امور مختلف نوعیت کے ہیں کھانے بینے سے بھی تعلق رکھتے ہیں دیکھنے سے بھی تعلق رکھتے ہیں بولنے سے بھی ان کا تعلق ہے مختلف طرح کے عامال ہیں جو ممنوع ہیں حرام ہیں انہیں کسی صورت میں بجاہ نہ لائیں آپ جیسے گالی ہے یہ روزے کی حالت میں بھی نہ ہو اور روزے کے بغیر بھی نہ ہو عام حالت میں بھی ایک انسان باشخصیت انسان یہ کبھی عمل انجام نہیں دیتا کسی دوسرے کو فوش نہیں دیتا سب نہیں کرتا عربی میں گالی کو سب کہتے ہیں سب یہ گھٹیا انسان کی علامت ہوتی ہے پست انسان کی علامت ہوتی ہے کہ کہ مو دوسروں کے لئے گھالی نکلتی ہے اور ہماری جو تحذیب ہے پاکستان کے اندر اس میں یہ پستی موجود ہے گھالی کا رواج عام ہے مائیں بچوں کو گھالیاں دیتی ہیں بہت غلیز قسم کی گندی گھالیاں دیتی ہیں رشتدار ایک دوسرے کو گھالیاں دیتے ہیں میہ بیوے ایک دوسرے کو گھالیاں دیتے ہیں سسرالی گھالیاں دیتے ہیں اپنے رشتداروں کو گھالیاں دیتے ہیں بھائی ایک دوسرے کو دیتے ہیں مومنین ایک دوسرے کو گھالیاں دیتے ہیں اور اب تو گھالی پاکستان میں اتنی راسخ چیز بن گئی یہ ہمارے علمائی دین میڈیا کے سامنے گالیاں دیتے ہیں ممبر پیچھڑ کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں ننگی گالیاں دیتے ہیں اور بسوقت اتنی اس جذبات میں آ جاتے ہیں کہ گالی کو منصوب کر دیتے ہیں نعوذ باللہ مقدس ہستیوں کی طرف بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف یہاں تک جذبات میں اس ناروہ عمل کو آگے لے جاتے ہیں یہ گھٹیا پانے ہیں یہ کسی صورت میں نہ کریں روزے کی حالت میں بھی نہ ہو اور بغیر روزے کے جب ہوں تو بھی نہ ہو بارہ مہینے چوبیس گھنٹے کسی لمحے بھی انسان کی زبان سے یہ ناروہ عمل سرزاد نہ ہو امسا کے دائمی ہے یہ روزہ دائمی ہے اگر آپ امسا کے روزے کو کہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری عمر روزہ رکھیں عمر بھر روزہ رکھیں وہ چیزیں جو محرمات ہیں ان کو ترک کر دیں دائمًا ترک کر دیں دائمًا روزے کی حالت میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ نورانی شعبانیہ ماہ رمضان کی فضیلت میں بیان فرمایا اور امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا خطبے کے دوران کہ اتنا باعظمت مہینہ ہے اس قدر عظیم الشان مہینہ ہے تو اس کے اندر سب سے افضل سب سے بڑا عمل کون سا ہے کہ وہ اگر انسان انجام دے تو سب سے بہتر کار کردگی شمار ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی روزے کے متعلق اور رمضان کے متعلق الورا ان محارم اللہ الورا ورہ اختیار کرو محارم خدا سے ورہ سب سے افضل عمل ہے یعنی روزے کی جو اصل بنیاد ہے روزے کا جو اصل سٹریکشر ہے روح ہے روزے کی وہ امساق ہے اور امساق اگر بہت گہرہ ہو جائے یہی امساق اگر امیق تر ہو جائے تو اس کو عربی میں اور روایات میں شرعی استلح میں ورہ کہتے ہیں وعو رے این ورہ بعض احادیث کے اندر تقوی اور ورہ کو الہدہ الہدہ ذکر کیا گیا ہے تقوی ایک اجتناب کا نام ہے یا تحفظ کا نام ہے اور ورہ اس سے بالتر شے کو کہتے ہیں ورہ بھی امساق ہی ہے اپنے آپ کو روکنا ہے یا بعض اعمال کو ترک کرنا ورہ کہلاتا ہے لیکن ورہ ممنوع چیز حرام چیز سے بچنے کو نہیں کہتے ہیں حرام چیز سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں ورہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز حتیہ حرام نہیں ہے مشکوک ہے مشتبع ہے یا کم فائدہ ہے اس کے اندر اتنا انسان کے لئے فائدہ نہیں ہے یا اس کا فائدہ نقصان برابر ہے اس کو چھوڑ دینے کو ورہ کہتے ہیں اور بعض علماء نے ورہ کی تفسیر میں اور روایات میں بھی ہے ورہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ارتکاب میں کوئی حرج نہ ہو حتیٰ کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ بھی نہیں ہے اس کو انجام دینے میں اس کو ورہ کہتے ہیں بے فائدہ چیز کو ترک کرنا بے شک حرام نہ ہو کچھ لوگ اگر ہم افراد کی لوگوں کی طبقہ بندی کریں درجہ بندی کریں کچھ لوگ گمرا کافر منافق فاسق فاجر کے زمرے میں آتے ہیں یہ لوگوں کا ایک درجہ ہے فسق و فجور انجام دیتے ہیں یعنی کھل مکھلا حدود خدا توڑتے ہیں محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں ہر قسم کے حرام کا ارتکاب کرتے ہیں حرام مال کھاتے ہیں حرام نگاہیں کرتے ہیں ڈالتے ہیں حرام مال بٹورتے ہیں حرام کھانا کھاتے ہیں حرام نغمیں سنتے ہیں حرام مناظر دیکھتے ہیں ہر وہ چیز جو ممنوع ہے اسے ارتکاب کرتے ہیں یہ لوگ اگر ایمان نہیں رکھتے تو کافر بھی ہیں اور فاسق و فاجر بھی ہیں اگر اللہ کو مانتے ہیں دین کو مانتے ہیں اور پھر یہ کام کرتے ہیں تو فاسق و فاجر کہلاتے ہیں فسق ان کا یعنی دین سے باہر ہیں خارج جزدین ہیں کچھ لوگ ہیں جو مومن ہیں فاسق و فاجر نہیں ہیں کھلو مکھلا حرام کا ارتکاب نہیں کرتے بلکہ اجتناب کرتے ہیں حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں یہ جو حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں مومنین یہ جس طرح فاسق حرام میں مبتلا ہے فاجر حرام چیزوں میں مبتلا ہے مومن حلال کا اسیر ہو جاتا ہے جائز چیز میں گریفتار ہو جاتا ہے فاسق گریفتار ہے حرام میں اور مومن گریفتار ہو جاتا ہے جائز اور حلال کا مثلا کافر کو عادت ہے شراب خوری کی شراب خار ہے اور مومن شربت پیتا ہے ایک شراب پیتا ہے ایک شربت پیتا ہے اور دونوں اسیر ہیں گریفتار ہیں دونوں اس کے نشا ہے ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے جو شربت کا اسیر ہے عادت ہو گئی ہے اس کو نشا ہے شربت پینے کا جائز چیز کا ممکن بعض اوقات شراب خور شراب چھوڑ دے لیکن شربت خور شربت نہیں چھوڑ سکتا روزہ جہاں شراب چھوڑواتا ہے امساق کراتا ہے کہ شراب حرام ہے آپ نے نہیں پینی اور روزے کے علاوہ بھی نہیں پینی روزے میں خصوصیت کے ساتھ شربت بھی ترک کرنا ہے آپ نہیں وہاں کہ جائز ہے حلال ہے اسارت کے لحاظ سے دونوں کی تاثیر ایک جیسی ہے معمولات اور عادات جو انسان کی تشکیل پاتی ہیں فاسق فاجر میں عادتیں حرام چیزوں سے تشکیل پاتی ہیں حرام چیزوں کے ارتکاب سے لیکن مومن کی عادتیں حلال اور جائز امور کے تکرار سے تشکیل پاتی ہیں عادتیں حرام اور حلال ہونے سے ہٹ کر دیکھیں تو عادتوں کا خود ایک اپنا اثر ہے انسان کے اندر حلال عادت ہو یا حرام کی عادت ہو حلیت اور حرمت سے ہٹ کر حلیت اور حرمت سے قطع نظر عادت خود اپنا ایک اثر رکھتی ہے جائز چیز کی عادت ہو یا کے اندر عادت ہو عادت یہ کام کرتی ہے کہ انسان کا ارادہ کمزور کر دیتی ہے عادتیں ارادے کی جگہ لے لیتی ہیں ارادے کی جانشین بن جاتی ہیں ارادے کو کمزور کر دیتی ہیں ضعیف کر دیتی ہیں ناتوان بنا دیتی ہیں اور انسان کے عامال کی باگ دور اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں عادتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا عمل اور فیل کام اس کے ارادے کے سپرد کیا ہے انسان کو ارادے کی نعمت عطا کی ہے کہ جب بھی انسان کچھ کرنا چاہے ارادہ کر کے یہ کام کرے گا جب عادت انسان کے اندر تشکیل پا جاتی ہے حرام چیز کے تقرار سے یا حلال چیز کے تقرار سے عادت کا مطلب ہوتا ہے وہ راسخ صفت ایسی صفت جو انسان کے اندر رچ بس گئی ہے پختہ ہو گئی ہے محکم اور مستحکم ہو گئی ہے پکی ہو گئی ہے اس کو عادت کہتے ہیں اب انسان اگر اسے چھوڑنا چاہے ترک کرنا چاہے نہیں کر سکتا اس پکی صفت کو رچی صفت کو مستحکم صفت کو اسطلاح میں عادت کہا جاتا ہے اور یہ عادتیں سب انسانوں کے اندر ہیں کس طرح تشکیل پاتی ہیں کہ جب بھی ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں اس عمل کے تکرار سے اس کو بار بار دھورانے سے اور کافی دفعہ اس عمل کو انجام دینے سے انسان کے اندر اس عمل کے نتیجے میں ایک صفت وصف پیدا ہو جاتا ہے صفت آ جاتی ہے خصوصیت آ جاتی ہے اگر یہ پکی ہو جائے تو عادت ہوتی ہے جیسے تمباکو نوشی بہت ہی ناغوار چیز ہے تمباکو اس سے زیادہ غلیظ چیز نسوار ہے یہ غلازت بعض ارتکاب کرتے ہیں ایک دفعہ کھاتے ہیں اور بہت ناغواری محسوس ہوتی ہے کہے آتی ہے الٹیاں آتی ہیں مطلی آتی ہے طبیعت خراب ہوتی ہے چکر آتی ہیں لیکن پھر بھی ٹھونستا ہے اپنے اوپر یہ غلازت پھر تکرار کرتا ہے اس کو اور یہی ناغوار ناپسندیدہ چیز تکرار سے گوارہ بن جاتی ہے اس کے لئے معمول کی ہو جاتی ہے اور بار بار کے ارتکاب سے وہ آپ کے بدن کی ضرورت بن جاتی ہے اب بدن طلب کرتا ہے اس کی مانگتا ہے اگر نہ پوری کریں تو بدن کے اندر الجن پیدا ہو جاتی ہے کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے اضطراب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے ارتکاب سے بدن کے اضطراب میں سکون محسوس ہوتا ہے اسی کو عادت کہتے ہیں تکرار سے ایک حالت کا رچ بس جانا انسان روح میں اس کے بعد یوں نہیں کہ جسم کے ایک حصے میں یہ عادت پڑی ہوئی ہے جس ہمارے کمرے کے اندر بہت ساری متروک چیزیں پڑی ہوئی ہیں ہمیں نقصان نہیں دیتی پڑی ہوئی ہیں کسی صندوق میں کسی بیگ میں کسی خانے میں رکھی ہوئی ہیں آپ کو کوئی تخلیف نہیں دیتی مزاہم نہیں ہیں انسان کے بدن میں اور انسان کے روح میں جو چیزیں تشکیل پاتی ہیں یہ مزاہم ہیں اگر غیر ضروری ہیں تو مزاہم ہیں فالتو نہیں ہیں اس طرح لا تعلق متروک چیزیں نہیں ہوتی نفس اور روح میں ہر چیز کا اثر ہے ہمارے وجود میں ان کا ابتدائی معمولی ایک اثر یہ ہے کہ آپ کے ارادے کو ضعیف کر دیتی ہیں عادتیں آپ کو ارادے سے نہیں کریں گے عادت کروائی گی یہ کام آپ سے عادتیں آپ سے یہ عمال انجام دلوائیں گی عادتیں ہر شعبے میں ہیں مثلا کسی کو بولنے میں عادت ہے جیسے یہ جو شور کرتے ہیں ان کو عادت ہے یہ بیماری عادت ہو گئی ہے ان کو بولنا امساق نہیں کر سکتے روک نہیں سکتے گفتگو چونکہ امساق ارادے کا نام ہے ارادہ کرنا ترک فعل کا ارادہ کرنا ترک عمل کا ارادہ کرنا ترک ارتکاب کا میں یہ کام نہیں کروں گا یہ ارادہ امساق کہلاتا ہے کسی کام کے نہ کرنے کا ارادہ امساق کہلاتا ہے اور ارادہ اس صورت میں ہم سے امساق کرواتا ہے جب ارادہ طاقتور ہو ارادہ زورور ہو ارادے کے اندر اتنی قوت موجود ہو ارادہ اگر کمزور ہے ناتوان ہے اور عادت قوی ہے پھر انسان جتنا بھی ارادہ کرے اور کرتا ہے بار بار ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ اب شور نہیں کروں گا لیکن پھر اس سے سرزاد ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے غیر ارادی طور پر یہ کام کرتا ہے غیر ارادی طور پر کیوں کرتا ہے چونکہ عادی عادت کے ساتھ اگر کریں ہم نے جن کاموں کو تقرار کرنا ہے جیسے نماز ہے تو ہر روز نیت سے پڑھ دیں عادت نہ بنائیں نماز کی نیت سے پڑھ ہر نماز کے لیے نیت چاہیے اور نماز کے ہر عمل کے لیے نیت و ارادہ چاہیے کہ آپ کا تمام عمل عبادی ارادتا انجام پا رہا ہوں نہ عادتا بعض اچھی عادتیں ہیں اچھے کاموں کی عادتیں ہیں یہ کام اگر ارادی نوعیت کے ہیں اور ہم انہیں عادت کے تحت کرتے ہیں بے فائدہ ہیں وہ کام ہمارے لئے مفید ہیں جو ارادی ہیں اور ارادتا انجام دیے ہے اسی طرح ہمارے روز مرہ کے جو معمولات ہیں جتنی بھی ہم کام انجام دیتے ہیں آزا و جوارے کے ذریعے سے یا اپنے جوانح کے ذریعے سے یعنی ذہنی عامال تخیلاتی عامال اور فکری عامال وہ بھی عادت کے تحت انجام پاتے ہیں اور آتھ پوں سے آنکھ زبان سے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی عادت کے اختیار میں زبان چلی جاتی ہیں نگاہیں عادت کے اختیار میں چلی جاتی ہیں ارادے سے ان کی باغ دور لے لی جاتی ہے ارادے سے انہیں دور کر دیا جاتا ہے روزہ امساق ہے اور روزہ کی روح ورا ہے ورا آلہ درجہ امساق کا آلہ درجہ ارادے کی قوت کا کہ جس میں انسان محرمات سے بھی دور ہو اور محرمات کے علاوہ اور وہ چیز جو عادت بن چکی ہے اس سے بھی ورا ہو اس سے بھی اجتناب کریں تاکہ عادت ٹوٹ جائے میری لہذا روزہ میں بہت سارے جائز کام حلال نہیں کرنے آپ بہت سارے جائز کام نہیں کرنے مثلا پانی پینے جائز کام ہے شراب پینے ہرام شربت پینے جائز کام نہیں کریں کیوں نہ کریں شربت پینے میں کیا مقصان ہے شربت پینے سے روزے پہ کیا اثر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے شربت پینے کیوں روک دیا ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری پیاس کا نہ ہماری بوک کا نہ ہمارے سرابی کا نہ ہمارے شکمپوری کا اللہ تعالیٰ کو کوئی حصہ نہیں پہنچتا سب ہمارے لئے ہے ہمارے نفوس کی تقویت کے لئے ہے روزہ بہت قوی بنا دیتا ہے انسان کو قوت ارادی کو مضبوط بنا دیتا ہے اہانی بنا دیتا ہے روزہ یہی امساق کرنا نیت کرنا کہ میں جائز چیزیں مباہ چیزیں عامال ان کو انجام نہیں دوں گا روزہ کھانا پینا چھوڑنا روزے کے دوران یہ روزہ ہے لیکن اسی حد تک نہیں ہے چونکہ ورا جو روح روزہ ہے وہ کھانے پینے سے آگے بڑھ کر ہے ورا تمام مہارم تمام عامال تمام حرکات تمام سکنات روزے میں ایک انزبات ڈسیپلن کے اندر آ جاتی ہیں یعنی جو کام بھی آپ نے کرنا ہے اب ارادے سے کرنا ہے مثلا آپ کے سامنے روزے کی آلت میں کھانا پیش کیا جائے آپ منہ کر دیتے ہیں کہ میرا روزہ ہے کھانا نہیں کھوں گا آپ کو پانی پیش کیا جاتا ہے آپ اس کو انکار کر دیتے ہیں کہ پانی میں نے نہیں پینا اسی طرح کھانے اور پینے کی طرح اگر ایک ایک کر کے آپ کو دوسری چیزیں پیش کی جائیں جو کھانے پینے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں لیکن ان میں بھی ورہ چاہیے ان میں بھی تقوی چاہیے ان میں بھی امساق چاہیے وہ اگر آپ کو پیشکش کی جائیں تو انہیں بھی دددد کر دیں انہیں بھی دور کر دیں مثلا روزے کی حالت میں گپ مارتے ہیں بیٹھ کے گپیں لگاتے ہیں وہ یہ بھی کھانے پینے کی طرح ہے اگر کھانے کی دعوت دی جائے ہم منع کرتے ہیں کہ میرا روزہ ہے اور اس شخص کو بھی دیکھتے ہیں مشکوک نگاہوں سے ہم کہ یہ کیسا بے ایمان بے دین انسان ہے کہ روزے کی حالت میں مجھے کھانے کی دعوت دے رہا ہے میں روزے کی حالت میں ہوں اسے پتہ بھی ہے میں روزے میں ہوں اور یہ مجھے پینے کی دعوت دے رہا ہے کچھ اس کا مطلب ہے بہت بے دین انسان ہے شیطان ہے خناس انسان ہے یہ اس کی نسبت انسان کی نگاہیں تبدیل ہو جاتی ہیں کہ میں اسے متدین سمجھتا تھا باتقوا سمجھتا تھا دیندار سمجھتا تھا روزے کی حالت میں مجھے کھانے پینے کی دعوت دے کر اس نے ثابت کیا ہے کہ میں غلط تھا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے مومن بھائی سمجھ رہا تھا یہ منافق ہے دراصل پیدین انسان ہے یہ جو خود بھی مرتقب ہو رہا ہے ممنوع چیز کا اور مجھے بھی دعوت دے رہا ہے یہی کیفیت انسان کی کھانے پینے کے علاوہ روزے کی حالت میں دیگر معمولات کے متعلق بھی ہو کہ اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس کوئی فوٹو ہے فلم ہے کوئی مووی ہے یہ دکھانی ہے آپ کو وہ بھی ایسی ہے جیسے کھانے کی دعوت دے رہا ہے روزے کی حالت میں یہ بیدین انسان ہے مجھے میں آپ نے جو امساک کیا ہوا ہے وہ امساک زبان کا بھی ہے وہ امساک نگاہ کا بھی ہے وہ امساک مو کا بھی ہے پیٹ کا بھی ہے وہ امساک کانوں کا بھی ہے ہواس کا بھی ہے یہی امساک جب وسط پیدا کرے تو اس کو ورا کہیں گے ہم یعنی حرام چیزوں سے بڑھ کر جائز چیزوں تک بھی پہنچ جائے کہ جائز امور کا بھی ارتکاب نہیں کرنا جس طرح روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے حرام کھانا نہیں کھانا جائز کھانا حلال کھانا بھی نہیں کھانا حلال پانی بھی نہیں پینا اسی طرح بعض باتیں سرگرمیاں مشغلے یہ حلال ہیں دوستیاں یہ حلال ہیں جائز ہیں لیکن ورا کہتا ہے کہ ان کو بھی ختم کرو امساک کرو اس کو ہی تاکہ تمہاری زندگی محفظ ہو جائے تقوی برپور آپ کے اندر ایجاد ہو جائے ماہ مبارک رمضان مومنین کے لیے ایسے ہی ہے جیسے فوج کی جنگی مشکیں ہیں وہ فوج جس کو جنگ لڑنی ہیں اور جنگ کی تیاری کے لیے اس نے پہلے مشکیں کرنی ہے جنگی مہارتیں اس نے سیکھنی ہے جنگی مہارتیں شہروں میں یا گھروں میں نہیں ہوتی ائر کنڈیشن کمروں میں نہیں ہوتی جنگی مہارتیں سہروں میں گرمیوں میں ندی نالوں میں پہاڑوں میں ریگستانوں میں ہوتی ہیں دشواریوں میں ہوتی ہیں یعنی فوجیوں کے اندر جنگی مہارت ارادے کی پختگی جسمانی آمادگی ذہنی آمادگی مہارتوں کی آمادگی ہر پہلو سے ان کے اندر یہ آمادگی پیدا ہو جائے ماہ رمضان مومنین کے لیے مشکیں ہیں بندگی کی مشکیں ہیں یہ چونکہ بندگی کے روح تقوی ہے اس تقوی کی تقویت کے لیے یہ ایک مہینہ اہم ہے استثناء کیا گیا ہے کہ مومنین کی مشکیں شروع ہیں اس میں جب مشکیں ہوتی ہیں تو پھر انسان معاملات سے باہر آ جاتا ہے عادتوں سے باہر آ جاتا ہے جو روٹین بنی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے الاہدہ سے ایک نیا اپنی لیے نظام بناتا ہے شیڈول بناتا ہے اور ہر چیز کو ناپ تول کر انجام دیتا ہے چونکہ مشکوں کی حالت میں ہیں اس ذہنیت کے ساتھ ہم اگر رمضان میں داخل ہوں کہ عبادی بندگان خدا کی بندگی کی مشکوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اگر آپ کو کوئی وہ فوجی جو مشکوں میں مصروف ہے اس کو گھر سے فون آ جاتا ہے تو وہ فون نہیں اٹینڈ کرتا مشکوں میں اجازت نہیں ہے نہ وہ ان کی جو کمانڈ ہے وہ انہیں کرنے دیتی ہے یہ کام نہ وہ خود اس کے اندر اتنا شعور ہوتا ہے کہ مشکوں میں ماں باپ سے بات نہیں کرنی ہے جنگی مشکوں میں دوستوں سے میل ملاقات نہیں کرتی موبائل ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس فون ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس جنگی مشکوں کے دوران انہیں فقط اپنے آلہ کمان کا فرمان سننا ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی کیا کروانا ہے ہم سے رات کو بھی اشیار بیدار سوتے ہیں آرام بھی جب کرتے ہیں تو اشیاری میں بیداری میں اور آگاہی کے ساتھ بالکل الارٹ ہو کر جنگی مشکوں میں جوتے اتار کے نہیں سوتے وردی پہن کے جوتوں سمیت سوتے ہیں کہ کسی وقت بھی سیٹی بجہ نہیں ہے اور ہمیں اسی حالت میں اٹھ کے نکل پڑنا ہے اس آمادگی کے ساتھ وہ مشکیں کرتے ہیں بندگانِ خدا کے بندگی کی مشقیں ماہِ مبارکِ رمضان ہیں اب اس آمادگی کے ساتھ اگر ہم ماہِ رمضان میں داخل ہوں اس نیت کے ساتھ ہم ماہِ مبارکِ رمضان کا آغاز کریں اور یہ آمادگی پورے مہینے میں محفوظ رکھیں اور باقی سب کو بتا دیں کہ میں آج کل مشکوں میں ہوں مجھ سے رابطہ نہیں کرنا دوست، احباب، تعلقاتی، رشتدار سب کے سب انہیں پتہ ہو کہ یہ مشکوں میں ہے مصروف ہے لہٰذا اس کے مزاہم نہیں ہونا اگر ہوئے بھی تو وہ خود ان کو موقع نہیں دیتا ان کو اٹینڈ نہیں کرتا وہ دور رہتا ہے یہ وراء ہے اس وراء کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھیں اور ماہِ رمضان میں آئیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ روزہ تمہیں با تقویٰ بنا دے گا با تقویٰ یعنی تمہاری زندگی اور تمہارے تمام معاملات امور کو روزہ محفوظ بنا دے گا انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالیٰ اس ماہِ مبارک میں اس بندگی کی مشکوں کے ایام میں ہم سب کو تمام مومنین کو خدا ون تبارک و تعالیٰ موسیقی